بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے انٹیویو جو پوائنٹ آزوی سے کے سر مضمون ہمارا اتنا بڑا ہے ہم کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں اور جب بات ہو انفرمیشن مینجمنٹ کی یا لائی وی سائنس کی تو یہ ایسے سبجیکش میں سے ہے کہ جو بہت تیری سے جو ہے جنہوں نے شیپ چینج کی ہے اور کئی نئے موضوعات اس کے اندر انڈکٹ ہوئے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹیویو کے پوائنٹ آوی اسے ایک نئے کینڈیڈیٹ کو کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے یہاں ہی میں یہ بتا دوں کہ انٹیویو کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں سے پوچھیں گے بعض اوقات ہم آئی ٹی کی تیاری کر کے جاتے ہیں سائنس ان ٹیکنالوجی کی چیزوں کی تیاری کر کے جاتے ہیں اور ہمارے سے سوال پوچھا جاتا ہے عدب کے بارے میں شاعروں کے بارے میں گفتگو چلنی کلتی ہے پنجابی کی طرف مور جاتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے میں نے مثال دیا آپ کو آپ نے اپنے لحاظ سے ہی تیاری کرنی ہے اور آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے سارا جو آپ نے دورانے پڑھائی نورس بنائے ہیں یا آپ کا سلیبس تھا کانٹینٹس تھے ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور خود سے اہم ترین مضامین کے اوپر تیار کرنا ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے لیٹس چیزیں آپ کو لیوی سائنس کی انفرمیشن مینجمنٹ کی وہاں سے مل جائیں گی آپ کو ادھر ادھر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے خاص طور پر فوکس کرنا ہے جن کو آپ دورانے سٹڈیز اتنی اٹنشن نہیں دے سکے تھے اور وہ اتنی کھل کے آپ نہیں سمجھ سکے تھے تو آپ جتنا یہ آپ پہلے سے اس کے اوپر کام کر کے جائیں گے اتنی کانپیڈنٹ ہوں گے اور آپ کو یہ مزہ آئے گا انٹرویو کے کمرے کے اندر کے میں نے تیاری کی تھی اب اہم موضوعات جو ہمیں لگتے ہیں کہ یہ اکثر بیشتر یہ پوچھے جا رہے ہیں اور ان میں سے بڑے بڑے موضوعات جو ہیں نا زیادہ تر ریسرچ اور ریسرچ میتھڈالوجی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے انفرمیشن ریٹریسی سے متعلق پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر ڈیجیٹل ریفرنس سرویسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے انہیں کی بڑی لائیویڈیو کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ جنرل ٹائپ کے سوال بھی کیا جاتے ہیں اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریسرچ میں کیا خاص طور پر چیزیں دیکھ لیں اور باقی چیزوں کے اندر ہم کیا کیا چیز دیکھ لیں تو ریسرچ میتھڈالوجیز جتنی بھی ہیں اور ان کو بھی آپ دیکھ کے جائیں گے اس کے علاوہ ریسرچ کی اہم ٹرمنالوجیز آپ دیکھ سکتے ہیں لیمیٹیشن کسے کہتے ہیں ڈی لیمیٹیشن کسے کہتے ہیں پیئر ریویو سسٹم کیا ہوتا ہے سنگل بلینڈڈ اور ڈیبل بلینڈڈڈ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنا تیسیز کیا ہے کوئی آرٹیکل لکھا ہے تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے جائیں گے دیکھ کے جائیں گے اس کا ایبسٹریکٹ تیار کریں گے ذہن میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے اس کا پورا ٹائٹل آپ کو آنا چاہیے اس کے علاوہ ایکشن ریسرچ کیا ہوتی ہے ٹولز آف ریسرچ کیا ہوتی ہے سنوبال سیمپلنگ یہ میں مثال دے رہا ہوں گے یہ اہم ٹاپکس ہیں یہ ون گو میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں ایمپیکٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے کیسے نکالا جاتا ہے جی سی آر کیا چیز ہے ریسرچ کے ڈیٹا بیسز کون کون سے ایتھینٹک سکولرلی ڈیٹا بیسز کون سے ہیں ڈیٹا انیلیسز کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے کوالیٹیٹیو کس طرح کیا جاتا ہے مکس میتھڈ کیا چیز ہے ریسرچ پرپوزل کیا ہوتا ہے پھر ریسرچ کے حوالے سے جو اہم سوٹ فیرز ہیں وہ ڈیٹا انیلیسز کے اور باقی چیزوں کے وہ آپ دیکھ کے جائیں گے اس کے علاوہ ریسرچ کی پرابلمز کیا ہوسکتی ہیں سیمپلنگ کیا ہوسکتی ہے یہ ریسرچ کی بڑے ٹاپکس ہیں اس حوالے سے آپ اپنی جو انا تیاری شروع کر سکتے ہیں یہ چند ایک ہے اس سے بھی زیادہ آپ کریں گے اس کے علاوہ ریفرنس سرویسز اور سورسز یہ بہت اہم ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے آج کل آن لائن تیسیز ریپوزیٹریز ڈیڈا بیسیز کے بارے میں بہت پوچھا جا رہا ہے ڈیجیٹل ریفرنس سرویسز کیا ہوتی ہے اس ڈی آئی کیا ہوتی ہے کرنٹ اویرنس سرویسز کیا ہوتی ہے انسیکلو پیڈی آز کیا ہوتا ہے گزیٹیر کیا ہوتا ہے گزیٹ اور گزیٹیر میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ پرائنری سورسز آف انفرمیشن سیکنڈری سورسز آف انفرمیشن یئر گوکل میں نے جے سٹور کیا چیز ہے آئی ٹریپلی کیا چیز ہے ایتھوز کیا چیز ہے لائبری کو آٹومیٹ کیس طرح کرتے ہیں چھوٹی لائبری کو آٹومیٹ کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے بڑی لائبری کے لیے کیا چیز ہے ایم لیمز کیا ہے لیمز کیا ہے کوہا کیا ہے ڈیجیٹل لائبریز بنانی ہے تو ان کے لیے سورٹ ویرز کون سے ہیں اور رچ کیا چیز ہے یہ آپ تمام چیزیں نیٹ کے اوپر جب لکھے دیکھیں گے تو لیٹس چیزیں آپ کو ملیں گی سب سے بیسٹ وہاں سے ہے اس کے لیے ہاتھ سا کے طرف بھی آپ جا سکتے ہیں کوپس کیا چیز ہے سائنس ان ٹکنالوجی کے ریسورسز کون سے ہیں سوشیالوجی میں کون سے ریسورسز ہیں سوشل سائنسز میں کون سے ریسورسز ہیں آئی ٹی میں میڈیگل میں ریسورسز کون سے یوز ہوتے ہیں لا میں کون سے ریسورسز یوز ہوتے ہیں اردو دارہ مارک اسلام کیا چیز ہے برٹانی کا کی کتنی اقسام ہے برٹانی کا کی کتنے مولیومز ہیں کتنے حصے ہیں اس کے آج کل کی شیب میں آرہا ہے اس کے علاوہ آٹومیشن کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے آئی ٹی اور آئی سی ٹیز کے بارے میں ٹیلی کمیونکیشن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ایچی سی کے ڈیٹا بیسیز سرچنگ ٹیکنیکز کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے ویب آف سائنس کیا چیز ہے اور دیورنگ کرونا ہم کیا کریں گے اور کس طرح سے سرویسز دے سکتے ہیں آن لائن سرویسز بیگ ڈیٹا کیا چیز ہے انفرمیشن لیٹریسی کیا چیز ہے لائیڈریوں کو آپس میں کوپریشن کیسے کرنا ہے ریسورس شیئرنگ کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں کیا کونسیپٹ ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں ریڈنگ ہیبٹ کو بڑھانے کی ٹیکنیک کیا ہو سکتی ہے کس طرح لوگوں کو لائیڈریز کی طرف لائے جا سکتا ہے کتاب کی طرف لائے جا سکتا ہے ایک اچھا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جرنل میں حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بائیوگرافیز ہیں اور آٹو بائیوگرافیز کیا ہوتی ہیں دونوں میں فرق کیا ہے اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو لائیوی سائنس میں آئے کیوں کہ یہ کیا وجہ کیا تھی تو آپ کے پاس ایک جسٹیفکیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ آئی ایس 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 کیا ہوتا ہے بلڈ آف لرننگ کیا چیز ہے پروکویسٹ کیا چیز ہے آج کے دور میں جبکہ گوگل موجود ہے ریڈا بیسز موجود ہیں تو لائیوی سائنس کی کیا ضرورت ہے لائیویرین کی کیا ضرورت ہے اس مضمون کی کیا ضرورت ہے ایک جسٹیفکیشن ہونی چاہیے انفرمیشن کامنز کے حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے اور نیشنل بکڈے کب ہوتا ہے انٹرنیشنل بکڈے کب ہوتا ہے انٹرنیشنل ایزیویشنز کہاں لگتی ہیں کب لگتی ہیں یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کیٹلاغنگ کے حوالے سے بھی مینولی بھی پوچھا جاتا ہے اور بیجیٹلی بھی پوچھا جا رہا ہے کیٹلاغنگ کیسے کرتے ہیں کون کون سے انٹرنیشنل ٹولز ہیں آن لائن ٹولز کون سے ہیں کوپی کٹلار کیا چیز ہے میٹا ڈیٹا کیا چیز ہے مارک ٹیگ کیا چیز ہے آر ڈی اے کیا ہے سبجکٹ ہیڈنگ کس طرح لگاتے ہیں کس طرح پریزرویشن کیا چیز ہے کنسرویشن کیا چیز ہے رائٹ آف کسے کہتے ہیں ویڈ آوٹ کسے کہتے ہیں سرچنگ ٹیکنیکس کون کون سی ہیں آپ سے لائیوری سائنس کے جنرلز بھی پوچھے جا سکتے ہیں کسی اور سبجکٹ کے پوچھے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل جنرلز امپیکٹ فیکٹر والے اور بڑے پبلیشنز کون سے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ لائیوری بجٹ لائیوری کو بجٹ کو یوز کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہیں لائیوری کے آئیٹم کون کون سے ہیں جس پر ہمارے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کے علاوہ آرکائبز کیا چیز ہوتی ہے ڈیجیٹائزیشن کیا چیز ہے بورن ڈیجیٹل کیا چیزیں ہوتی ہیں ڈیبل انکور کیا چیز ہے پم میٹ کیا ہے میڈ لائن کیا ہے ورلڈ کیا چیز ہے لائیوری کے ڈیفرنٹ سوفیئرز کون کون سے ہیں آپ کو گن پہ کمانڈ ہے او سی آر کیا چیز ہے لائیوریڈین کا کیا رول ہے ریسرچ کے اندر جسٹیفائی کریں ذرا اسی طرح انٹیگریٹڈ لائیوری سسٹمز کون سے ہیں ڈیجیٹل لائیوریز بیلیو میٹرکس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈسکوری ٹولز کون کون سے ہیں انفرمیشن سٹوریج اور ریٹریویل کو بھی پوچھا جاتا ہے فیومنگیشن کیا چیز ہے کوہا، ورچوہ، ایس پی ایس ایس انویو ڈیجیٹل لائسنسنگ کیا چیز ہے ایم ایل اے اے پی اے کے بارے میں بھی آپ پڑھ کے جائیے گا اور ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کیا چیز ہے فیف جنریشن وار کیا چیز ہے اور ای مارکٹنگ کیا ہے لائیوری کی مارکٹنگ آج کے دور میں ڈیجیٹلی آپ کیسے کر سکتے ہیں پروکویسٹ کیا چیز ہے ایویلیشن کرائیٹیری آف ریسرچ آرٹیکل اگر آپ سے پوچھا جائے تو یا ان پہ آپ نے کام کر کے جانا ہے اور فیک جنرلز کون سے ہوتے ہیں بجٹ کی ایلوکیشن کیا ہوتی ہے تو یہ چند ایک صرف تجاویز ہیں آپ اپنے لحاظ سے ادارے کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے کہ یہ کس گریڈ کا انتہان ہے تو آپ خود سے فیصلہ کریں گے خود سے ٹک لگائیں گے کہ یہ اہم ٹاپکس ہیں جن کو مجھے دیکھ کے جانا ہے اہترین طریقہ انٹرنیٹ سے تیاری کرنے کا ہے اور اس کے جب کوئی سمجھ نہ ہے تو اپنے پروفیشنل کلیگ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ پروفیسر سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہو آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس کو خصوصی اٹنشن دیں گے کیونکہ جابز بہت کم آتی ہیں جب تک آپ تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے تو جابز آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اس لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سفاری روڑنے کی بجائے محنت کریں محنت پر یقین رکھیں اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو